اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر گلرحمن علمی فرم وی لاکٹ لرن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیورانل سینپسز کے بارے میں بتائیں گے جس میں ہم سینپسز ہوتے کیا ہیں اور ان کا سٹرکچر کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں سینپس میں اور یہ کس طرح سے اپنے فنکشن پرفارم کرتے ہیں ان کا ورکنگ میکنزم کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ڈیفرنٹ انیمیشنز کے ساتھ یہ سارے چیزیں آپ کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کر کے بتا سکیں اور فردر آن ورڈ ہم سینپسز اور جو گینگلیون ہیں ان کے درمیان ڈیفرنسز کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے تو آج آن ورڈ موف کرتے ہیں ہمارے پریزنٹیشن کی طرف جس میں ہم ہمارے اس لیکچر یا یہ ویڈیو کمپلیٹ ہونے پر آپ کے کچھ کنسپٹ سے ضرور کلیر ہونے چاہیے اگر کلیر نہیں ہوتے تو کوشش کریں ان پوائنٹس کو اگر کوئی کیوری ہوتی ہے آپ لوگ کی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں یا ان پوائنٹس کو تو نے بہتر ترکے سے دوبارہ سے ریوائز کیا کریں جس طرح کے فرزنپل کے سینپس کیا ہوتے ہیں اور یہ ورکنگ میکنزم ان کا کیا ہے اور سینپس اور گینگلیوں کے درمیان ڈیفرنسز کیا ہوں گے یہ ہم لوگ اون ورڈ سلائٹس میں ڈیٹیل سے انیمیشنز کے ساتھ یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگ ایزیلی سمجھ سکے انیمیشنز کے ساتھ آج کی جو بسکلی جو سینپسز ہوتے ہیں یہ نیورانز کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ نیورانز ڈیفرنٹ نیورانز کے درمیان ہوتے ہیں اور ان نیورانز کے درمیان یہ بسکلی ایک کمیونکیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کی اگر ہم لوگ ڈیفنیشن دیکھیں تو وہ بسکلی یہ ہے کہ it is a point at which the exon terminal of one نیوران communicates with the dendrite of another نیوران جس طرح یہاں پر ڈیگرام میں آپ لوگوں کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ فرزمپل اگر ایک پری سینپٹک نیوران ہے پری سینپٹک نیوران مینز جو سینپس سے پہلے والا نیوران ہے اور پوسٹ سینپٹک نیوران مینز سینپس سے بعد والے نیورانز تو پری سینپٹک نیورانز کا ایکزون ٹرمینل اور جو پوسٹ سینپٹک نیوران ہیں ان کا ڈینڈرائٹ یہ دونوں جب آپس میں جنکشن بنائیں گے یہ دونوں جب آپس میں جہاں پہ یہ ملیں گے آپس میں یہ جنکشن جہاں پہ بنائیں گے اس point کو ہم لوگ سینپس کہتے ہیں جس طرح یہاں پہ زوم بھی کیا گیا ہے اور فردہ یہ ہے کہ جو سینپس ان کا من فنکشن یہ ہے کہ یہ ڈیفرنٹ جو ایک نیورانز سے دوسرے نیورانز کو میسیج جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بسکلی کیمیکلز کے طرح ہوتا ہے ان کیمیکلز کو ہم لوگ نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں صحیح ہے اور ان نیورو ٹرانسمیٹرز کے ذریعے سے پھر ایک میسیج پری سینپٹک نیورانز سے پوسٹ سینپٹک نیورانز میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے بسکلی اور یہ کس کے طرح ہوتا ہوں یہ سائنپس کے لیے ترو ہوتے ہیں سائنپس بسکلی اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ وہ جنکشن ہے جو کہ ایک نیورون کے ایک اگزون ٹرمینل اور دوسرے نیورون کے دنڈرائٹ کے درمیان جو جنکشن ہوگا مطلب اس میں ایک اگزون ٹرمینل انوالف ہیں اور دوسرے نیورون کا دنڈرائٹ انوالف ہیں اس میں ایک اگزون ٹرمینل یہی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سائنپس میں ایک اگزون ٹرمینل اور ایک دنڈرائٹ انوالف ہوگا اس کو ہم اس جنگشن کو ہم سینپس کہیں گے اور فردر اگر یہ ملٹیپل جنگشنز اگر ہوتے ہیں یا ملٹیپل ایکزان ٹرمینلز اور ملٹیپل رینڈرس اگر انوالف ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا ہوگا یہ ہم لوگ ان سلائٹس میں انوالف اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے وہ بھی بسیقلی بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے سینپس کے اگر ہم لوگ سٹرکچر دیکھ لیں تو فرس تو یہ ہیں کہ سینپس میں بیسے کے لیے ایک تو یہ پری سینپٹک نیورون اور پوسٹ سینپٹک نیورون سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے جس میں پری سینپٹک نیورون کا ایکزان ٹرمینل یہاں پہ بیسے کے لیے آ رہا ہوتا ہے صحیح اور جو پوسٹ سینپٹک نیورون ہے ان کا ڈنڈرائٹ جو سپائن ہے یا ڈنڈرائٹس جو ہیں یہ دونوں مل رہے ہوتا ہے جس طرح پریوئیس سلائیڈ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نیورون کا ایکزان ٹرمینل اور دوسرے نیورون کے ڈنڈرائٹس جو ہیں وہ اپس میں مل رہے ہوتے ہیں یا اپس میں وہ کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں صحیح تو یہاں پر بھی بیسیکلی یہی دو چیزیں انوالف ہوتے ہیں ایک تو پری سینپٹک نیورون کا ایکزان ٹرمینل اور پوسٹ سینپٹک نیوروں کا ڈنڈرائیٹ سیکنڈلی ہمارے پاس ہیں کہ ان دونوں کی درمیان جو سپیس ہوگا جو جنکشن ہوگا اس سپیس کو ہم لوگ سینپٹک کلفٹ کہتے ہیں اس سپیس کو لیے ایک ورلڈ یوز ہوتا ہے جس کو سینپٹک کلفٹ بیسکلی کہا جاتا ہے اور اس کلفٹ پہ ہی پھر نیورل ٹیمیٹر ریلیز ہوتے ہیں اور وہ پھر آگے فرطر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ آگے آگے آن ورلڈ ڈیٹیل کے ساتھ اور انیمیشنز کے ساتھ اس کو ہم آپ کے سامنے اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اور فردر اس میں وولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز یہاں پر ہوتے ہیں ہماری وولٹیج گیٹڈ ویڈیو آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ وولٹیج گیٹڈ چینلز ہوتی کون سے ہیں صحیح ہے اور یہ وولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز بیسکلی وہ چینلز ہیں جہاں سے کیلشیم انٹر ہوگا اور وہ کیلشیم پر جو سینپٹک ویسکلز ہیں وہاں سے نیورو ٹرانسمنٹرز ریلیس کروائیں گے پھر یہ کیمیکل یہ کیلشیم جب انٹر ہوگا یہاں سے اور ان ورڈ جب نیورو ٹرانسمنٹر ریلیس ہوگا تو وہ پھر پوس سینپٹک نیورون کے جو دنڈرائیڈ ہوگا اس کے اوپر جو ریسپٹرز پریزنٹ ہوں گے وہاں پر یہ اپنا ایفیکٹ جو ہیں وہ پریڈیوز کرے گا اچھا یہاں پہ جہاں سے نیورو ٹرانسمنٹرز ریلیس ہوتے ہیں اس انڈ آف پری سینپٹک نیورون کو سینپٹک نوب کہتے ہیں اور سینپٹک نوب میں بسکلی ڈیفرنٹ اورگنیلیز بھی ہو سکتے ہیں جس طرح مائٹوکنڈیا ہو سکتا ہے یہاں پہ انڈوپلاسمک ریٹکولم ہو سکتا ہے پریمیٹرز ان کا امونٹ لو نہ ہو ان کی ساتھ ساتھ پروڈکشن بھی ہوتی رہے تو یہ اوورال سٹرکچر آف سینپس ہیں کہ سینپس میں یہ سارے پیرمیٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں یہ سارے سٹرکچرز اس میں انوالو ہوتے ہیں سینپس کے اوپر ہم موو کریں گے کہ سینپس کام کی طرح سے کرتا ہے یا اس کی فنکشننگ یا پروسسنگ کیا ہے تو سینپس بیسکلی اس میں سیون سٹیپس انوالو ہوتے ہیں میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ سینپس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ ایک نیورون سے دوسری نیورون میسیج ٹرانسفر کرنا یا ایک نیورون سے پوس سینپٹک نیورون سے میسیج ٹرانسفر کرنا ٹوالڈ سپیسفک آرگن یہ بسکلی سینپس کا ایک فنکشن ہے جس میں ایک پری سینپٹک نیورون ہوتا ہے اور ایک پوس سینپٹک نیورون ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں سینپٹک لیفٹ پریزنٹ ہوتا ہے صحیح ہے اور یہ جو میسیج آگے ٹرانسفر کرتے ہیں سائن اپس مطلب ایک نوران سے دوسری نوران میں جو میسیج جاتا ہے اس میں سیون سٹیپس انوالو ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ ون بائی ون یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے یہاں پہ ہم کلیر کریں گے یہ ون بائی ون یہ سارے کے سارے سٹیپس جس میں سب سے پہلے سٹیپ یہ ہیں کہ ایکشن پٹینشل جو ہیں وہ ایکزون ٹرمینل کے تھو ایکشن پٹینشل ایکزون ٹرمینل کے پاس آئے گا ایکزون سکیتروں جب ایکشن پٹینشل یہاں پر آئے گا ایکشن پٹینشل بسکری وہ میسیج لے کر آ رہا ہوگا جو کہ ایک نوران نے آ کے دوسری نوران کو دینی ہے وہ میسیج تو ایکشن پٹینشل آئے گا یہ وہ میسیج آئے گا اس کے بعد پر یہ ہوگا کہ اس سے جو والٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے والٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز اوپن ہو جائیں گے بسکلی جب والٹیج کیلشیم چینلز اوپن ہو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کیلشیم جہاں وہ انسائٹ دی سیل جانا شروع کر دے گا کیلشیم سٹارٹ ٹو انٹر دی سل یا انٹر دی ایکزون ٹرمینل یا انٹر دی ایکزون جو کیلشیم ہوگا وہ ایکسٹرا سلولر فلیوٹ سے انسائٹ دی سل یا ایکزون ٹرمینل کے اندر جانا سٹارٹ کر دے گا جب کیلشیم اس کے اندر چلا جائے گا تو اس ہوگا کہ جو ویسکلز ہوں گے جہاں پر نیورو ٹرنسمنٹر سٹور ہوا ہوگا جس کو سینپٹک ویسکلز کہتے ہیں بسکلی اور ان کے اندر نیورو ٹرنسمنٹر سٹور ہوا ہوتا ہے جو کہ ٹرینگل شیپ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ہے آپ پر ویسکلز کے اندر اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان ویسکلز کو ایک سگنل مل جائے گا کیلشیم کی وجہ سے کہ ہم نے آپ ریلیز ہونا ہے کیوں کیونکہ کیلشیم ان کو بتا دے گا کہ آپ لوگوں کے بارے آگئی ہے اور آپ نے اب ریلیز ہونا ہے جو بھی فنکشن ہوگا اس فنکشن کے لیے اور پھر یہ ویسکلز ممبرین کی طرف یا جو ان کی ایکزٹ پوائنٹ ہے ان پوائنٹ کی طرف یہ موف کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ یہ نیورو ٹرنسمنٹر پھر وہاں سے ریلیز ہو جائیں گے نیورو ٹرنسمنٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے نیورو ٹرنسمنٹر یہاں پہ ہے اسیٹیل کولین بھی ہو سکتا ہے نیورو ٹرنسمنٹر ڈوپامین بھی ہو سکتا ہے نیورو ٹرنسمنٹر سیروٹونین بھی ہو سکتا ہے نیورو ٹرنسمنٹر نور اپینفرین بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نیورو ٹرنسمنٹر ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی اور نیورو ٹرنسمنٹر بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے تو وہ نیورو ٹرنسمنٹر پھر سکھ سٹیپ میں پھر کیا ہوگا کہ نیورو ٹرانزمیٹر ریلیز ہو جائے گا جب نیورو ٹرانزمیٹر ریلیز ہوگا تو ظاہر سے بات یہ وہ نیورو ٹرانزمیٹر جو پوسٹ سینیپٹک نیوران ہے ان کے اوپر وہاں پر ان کے ریسپٹرز پریزنٹ ہوں گے تو وہ جاتے اپنے ریسپٹرز پہ بائنڈ کر لے گا جس طرح یہاں پہ اب کوئی شو ہو رہا ہوگا ایرو کے ساتھ کہ وہ اپنے ریسپٹرز پہ آکے بائنڈ کرے گا اور جو پوسٹ سینیپٹک نیوران ہے ان کو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس نے آکے کیا میسیج آنورڈ فارورڈ کرنا ہے اور اسی طرح یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ جب انڈ آف تھی فرزمپل پوسٹ سینیپٹک نیوران جس آرگن پہ انڈ ہوگا اگر وہ ہرٹ پہ انڈ ہو رہا ہے یا فرزمپل وہ کنیز پہ انڈ اگر ہوگا تو وہ پھر وہاں پہ بھی یہی سٹیپس فالو ہوں گے کہ ایکشم پٹنشل آئے گا ایکزون ٹرمینل پہ وہاں پر کلشیم چینلز اوپن ہوں گے کلشیم انٹر ہوگا کلشیم جب انٹر ہوگا تو کلشیم اس ویسکلز کو سگنل دے دے گا ویسکلز جو ہیں وہ میمبرین کی طرف آنا سٹارٹ کریں گے وہاں سے نیورو ٹرنس میٹرز جو ہیں وہ سینیپٹک لیفٹ کے اندر ریلیس کریں گے بائی اگزو سائٹوسز اور اس سے نیورو ٹرنس میٹرز جو ہیں وہ پھر وہاں پر جو اس سپیسفک آرگن میں نیورو ٹرنس میٹرز کے ریسپٹرز پریزنٹ ہوں گے وہ ان ریسپٹر پہ آئی کے بائنڈ کرے گا اور کوئی نہ کوئی ایفیکٹ پرڈیوز کرے گا جس طرح کے فرزمپل نور اپی نفرین جو ہیں وہ سیمپتھٹک نورو سسٹم میں انوالو ہے ان کا نیورو ٹرنس میٹرز اور وہ ہرڈ ریٹ کو انکریز کرتا ہے سپیسفک ریسپٹرز کے طور پر فارم کرتے ہیں اچھا اس پروسیجر کو یا اس پروسیس کو فردر اور زیادہ بہتر طریقے سے شو کرنے کے لیے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہترین ایمیج شو کرتا ہوں یا انیمیشن شو کرتا ہوں جس میں آپ لوگ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اکشن پٹنشل آیا اس سے کیا ہوگا کہ جو والٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز ہوں گے وہ اوپن ہو جائیں گے اور وہاں سے کیلشیم جو ہے وہ انسائٹ دی سیل جانا شروع کرے گا یہاں پہ صحیح ہے کیلشیم جب اندر جائے گا تو وہ نیورو ٹرمیٹرز کو باہر ریلیز کروائے گا جب نیورو ٹرمیٹرز باہر ریلیز ہو جائیں گے تو وہ جو پوس سانپٹک نیورون کے پر ان کے چینلز یا ریسپٹرز ہوں گے وہاں پر وہ بائنڈ ہو جائیں گے اور پوس سانپٹک نیورون پہ ان کا اپنے جو ریسپٹرنگ بائنڈنگ سائٹ وہاں پہ بائنڈ ہوگا اور ان ورڈ میسیج جو ہے وہ پوس سانپٹک نیورون میں ٹرانسفر ہو جائے گا تو یہ بیسکلی آپ لوگوں کے لیے ایک بہتر انیمیشن ہے جو اس سے آپ ہاؤ سانپس ورک یا ہاؤ سانپس فنکشن یا آسانی سے آپ سیکھ سکتا ہے میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ دے گیا کہ اس میں پہلے ایکشن پٹنشل سے ولٹیج گیٹڈ کیلشیم چینلز اوپن ہو جائیں گے جس سے کیلشیم انسائٹ دسل موف کرے گا اور وہ ویسکل سے نیورو ٹرانسفر ریلیس کروائے گا سائنپٹک لفٹ کے سائنپٹک لفٹ میں اور وہاں پر وہ نیورو ٹرانسفر فرزمپل اسٹرالکولین یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو وہ اپنے پوس سانپٹک ریسپٹرز پہ جا کے بائنڈ کرے گا اور وہ پھر وہاں پہ میسیج آن ورڈ فار ورڈ کر دے گا ڈینڈرائٹ کے پاس یہ جو سپیسیفک آرگن ہے وہاں پر وہ پھر اپنے ایفیکٹس پروڈیس کر لے گا بسکلی وہاں پہ جو آن ورڈ ایک آہ بہت ہی دو ورڈز ہوتے ہیں جو بہت ہی کاملی ایز سینینم کے طور پر بعض بکس میں یا آرٹیکلز ریسارچ آرٹیکلز یا ریویو آرٹیکلز وغیرہ میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک سائنپس ہیں اور ایک گنگلیون ہے تو اس سلائیڈ میں ہم لوگ بسکلی سائنپس اور گنگلیون کے درمیان جو ڈیفرنس ہے بسکلی وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہاں پہ اس کو ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ کہ سائنپس کیا ہے اور گنگلیون کیا ہے ان دونوں کی سیمیلیٹی کیا ہے اور ان دونوں کی درمیان ڈیفرنس کیا ہے تو آ جائیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سائنپس کی طرف سائنپس بسکلی یہ وہ پوائنٹ جس طرح ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کریں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ ایک ایگزون ٹرمنل اور ایک ڈنڈرائٹ کی درمیان ہوں مطلب ایک نیوران کا ایگزون ٹرمنل ہوگا اور دوسرے نیوران کا ڈنڈرائٹ ہوگا اور دونوں ون ان نمبر ہوں گے ایک ایگزون ٹرمنل ہوگا اور ایک ڈنڈرائٹ ہوگا اور اس پوائنٹ کو ہم لوگ سائن اپس کہتے ہیں جس کو زوم کر کے یہاں پر بہتر ترکی سے دکھائے بھی گیا ہے اور پریویس سلاٹس میں ہم نے انیمیشنز کے ساتھ بھی ان کو شو کروائیں کہ وہاں سے کس طرح سے نیرو ٹرمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں صحیح ہے اور جو جس طرح یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگوں نے زوم کروائے گا ہے صحیح ہے اور اسی طرح جو گینگلیون ہے وہ بیسیکلی اس میں نمبر آف سائن اپس پریزنڈ ہوتے ہیں مطلب مور دن ون جنکشنز یا مور دن ون سائن اپس جب ایک کی پوائنٹ پہ ہوں گے تو ان کو پھر ہم لوگ گینگلیون کہیں گے اس کی ایک بہتر ترکی سے میں اس طرح سے آپ لوگ ساتھ آپ لوگ سامنے اس کو سمجھا سکتا ہوں کہ آپ گریپس لیتے ہیں تو اگر آپ گریپس کا اگر آپ غنچہ لیں گے تو وہ جو گریپس سارے کے سارے ایک غنچے کے اندر ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی ہم لوگ گینگلیوں کے طور پر شکر سکتا ہوں کہ وہ گینگلیوں ہیں ایک بندل ہیں ایک بنچ ہے صحیح ہے لیکن جب آپ ایک گریپ وہاں سے نکال لیتے ہیں تو وہ ایک سائن اپس بن جاتا ہے بیسیکلی صحیح ہے تو یہاں پر بھی بیسیکلی یہی ہے کہ جو ایک اگزون ٹرنل اور ایک دنڈرائٹ کے درمیان جو جنکشن ہوگا ان کو ہم لوگ سائن اپس کہتے ہیں اور ملٹیپل گنگلان ملٹیپل سائن اپسس یا ملٹیپل ایکزون ٹرنل اور ملٹیپل دنڈرائٹ اگر انوال ہوں گے تو اس جنکشن ان نمبر آف سائن اپسس کو ہم لوگ پھر گینگلیون کہیں گے بیسیکلی ان کو تو مطلب کوئی مجھر ڈیفرنس نہیں ہے صرف ڈیفرنس نمبر آف جنکشنز کہیں کہ سائن اپس میں ایک جنکشن ہے اور گینگلیون میں ملٹیپل جنکشنز ہے اسی طرح اگر ہم لوگ گینگلیون کو زوم کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو زوم کیا گئے ہیں اب یہاں پر فورٹسنپل فور نمبر آف جو اگزون ٹرنلز ہیں وہ فور ہیں اور اسی طرح فور یا فائف جو ہیں یا سکس جو ہیں وہ ڈنڈرائٹس ہیں صحیح جس میں ہر ایک اگزون ٹرنلز جو ہیں وہ ایک ڈنڈرائٹس کے ساتھ جنکشن بنا رہا ہوگا اور اس بندل آف جنکشنز کو اس نمبر آف جنکشنز کو ہم لوگ کمبائنلی گینگلیون کہتے ہیں اس کو بیس کے لئے ہم لوگ تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی کوئشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا